بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کہ بچہ اپنے ٹارگیٹس مقرر کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے It is very meaningful It is very helpful for the completion of the task یا ایک بڑے task کو لے کر اس کے چھوٹے چھوٹے وہ task کر لیتا ہے ترتیب سے اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے پہلے یہ کام کرنا ہے پھر اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر مجھے یہ کام کرنا ہے یعنی پہلے step کو مکمل کرنے کے بعد دوسرے step کی طرف پڑھنا ہے اور اگر یہ ترتیب اسے سیکھ لی جائے یا سکھا دی جائے تو اس کے لیے آسانی ہوگی کہ وہ اس کو اپنے تمام طرح کی self abilities ہیں اس کو organize کر سکے اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بچہ اپنے گھر کے مختلف طرح کے کام اس کو manage کرتا ہے مثلاً وہ اپنی جو personal life ہے اس کے اندر جو جو کام ہے مثلاً اپنے لباس کو ٹھیک رکھتا ہے اپنے shoes کو ٹھیک رکھتا ہے اپنی باقی accessories کو manage کرتا ہے اور اس کی مدد سے جو جو task اس نے complete کرنے ہوتے ہیں اس کو وہ دیکھتا ہے اور اس کو ترتیب دیتا ہے اور اس سے اپنے مقصد کے مطابق مختلف طرح کے کام سر انجام دیتا ہے اور اس میں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف abilities کو organize کرتا ہے اور organize کرنے کے مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کام کو effectively کرتا ہے effectively کرنے سے مراجع ہے کہ وہ اپنے اگر dress کو ٹھیک کرتا ہے تو وہ ٹھیک بھی ہو یعنی dress کو سیدھا کر لینا اس کو press کرنے کے لیے تیار کر لینا تیارے steps ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کام وہ ان کو سمجھتا ہے ظاہر ہے بڑے گھر میں جو ہیں وہ اسے چھوٹے چھوٹی چیزوں کو کرنے میں اس کی مدد کرتے ہیں let them child our children to do it at their own but we are to be observant and we are to give the guidance we are to give the points that this one is to be noted and اس میں ہم یہ بھی دیکھیں کہ کون کون سی باتیں وہ ان کو غلط کر رہے ہیں غلط کو ٹوکنے روکنے کے بجائے اس کو direction دینے کی ضرورت ہے کہ اس کو اس طرح سے کیا جائے تو یہ اور بہتر ہو جائے اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ چیزوں کو دیکھنے کے بعد self reflect کرتا ہے یعنی وہ پھر کر کے دکھاتا ہے اور اگر ہم اسے رانمائی دیتے ہیں اس کو direction دیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو self manage بھی کرتا ہے پھر self reflect بھی کرتا ہے اور اسی طرح ان سیکھنے کے کاموں میں مختلف طرح کہ جو emotions ہیں مثلا success assurance اس کا emotion کے ساتھ تعلق ہے وہ اپنے آپ کو excited محسوس کرتا ہے excitement need balance aggression need balance اسے غصہ تو آتا ہے جب ہم اسے روکتے ہیں یا اس کو direction دیتے ہیں direction دیتے ہیں اور اس کی رانمائی کرتے ہیں with the appreciation of the completion of the task as has already been done تو وہ direction is very great for the child to manage other activities اور اس کے emotions control ہونا شروع ہوتے ہیں اور اگر صرف روکا جائے اور صرف ٹوکا جائے تو اس کے emotions spiked ہوتے ہیں اور ان کو وہ direction ملنی چاہیے وہ management ملنی چاہیے جس میں اس کے پھر روکا جائے جاہیے جاہیے اور جو اس میں direction ہے اس کو ٹھیک کرنے کی direction دی جائے اس کو ایسے کر لیا جائے تو اس میں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ responsibility لیتا ہے مختلف طرح کے کام کرنے کے لیے اور اس کو accept کرتا ہے اور اس کے لیے پھر اپنے personal goals بھی set کرتا ہے اپنے life goals set کرتا ہے اپنے مختلف چھوٹے چھوٹے کام وں چاہیے اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے self emotions کو بھی control کرتا ہے self emotions مراج ہے کہ وہ اپنے اوپر باز وقت یہ ہے کہ اسے aggressive reflections آ رہی اس کی اپنی impulses reflect کر رہی ہوتی ہیں اور وہ غصے میں کچھ چیزوں کو کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ اپنے آپ کو بھی manage کرتا ہے اور اس طرح اپنے چاہتا ہے ہیں